اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے ہم کھاتے ہیں ہم بہت اچھا پہنتے ہیں ہم بہت ساری ناغانی بیماریوں سے محفوظ ہیں ایک تو وہ سارا کچھ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ایک وہ ساری آفات ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم صدقہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان آفات سے ان مسائب سے محفوظ رکھ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اس کے لئے ہم خیرات کرتے ہیں اس کے لئے ہم صدقہ کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ صدقہ وہ چیز ہے جو آپ کی موت کو بھی ٹال دیتا ہے لیکن یہ کہ ہر لمحہ ہمیں اللہ سے آفیت مانگنی چاہیے میرے والد صاحب بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے بزرگوں کی کیا باتیں ہیں تعلیم اتنی نہیں ہوتی تھی ڈگرییاں ویسی نہیں ہوتی تھی لیکن ان کی باتیں ایسی ہوتی تھی سنہری حروف میں لکھی جانے والی وہ بات کیا کرتے تھے ہمیں سمجھائے کرتے تھے وہی تربیت ہے جو آگے آپ کو نسلوں تک آپ کے کام آتی ہے وہ کہتے تھے ایک ہوتا ہے اب ایک ہوتا ہے جب اور ایک ہوتا ہے اب نہ جب اچھا اب کیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں بے پناہ نعمتیں ہیں جن سے ہم فیضیاب ہوتے ہیں جن کا ہم استعمال کرتے ہیں جیسے اچھا کھانا کھا لیا اچھے کپڑے پہن لیا ابھی کے لیے کوئی کام ایسا کر لیا زندگی کے لیے زندگی گھر ہیں چیزیں ہیں ان کو بہتر کر لیا تو وہ ہے اب یعنی وہ چیز ہمارے اب کام آ رہی ہے ایک ہوتا ہے جب جب کیا ہے جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں کوئی مسجد بنوا دی یا کوئی اور کسی کو پڑھا دیا کوئی بھی عمل خیر وہ آپ کو جب کام آئی ہے یعنی مرنے کے بعد کی جو ہماری زندگی ہے اس میں ہمارے کام آئے گا وہ ہے جب اور ایک چیز ہوتی ہے جو ہے نہ اب نہ جب یعنی میں نے بتایا نا تین چیزیں ہیں اب جب اور اب نہ جب اب نہ جب کیا ہوتا ہے کہ نہ وہ آج ہمارے کام آ رہا ہے نہ وہ ہمارے کل کام آ رہا ہے یعنی وہ نہ اب ہے نہ جب ہے اب وہ آپ کہیں گے وہ کیا چیز ہے جو اب ہے نہ جب ہے اور میں جب یہ دیکھتی ہوں تو معاشرے میں ارگر اپنے دیکھتے ہیں تو جتنی ہماری بے مائنے زندگیاں ہو گئی ہیں اس میں اب نہ جب مجھے بہت زیادہ نظر آتا ہے یعنی کیا مراد اسے تیر شاہد ہیں ہم جاتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے بیس بیس ہزار کا تیس سی ہزار کا ایک ٹائم پر کھانا کھا لیتے ہیں وہ کھانا نہ ہماری ہیلتھ کے لیے اچھا ہے نہ جو ہے وہ اتنا ہائیجین اس میں ہوتا ہے لیکن ہم کھا لیتے ہیں ایک بس انٹرٹیئرمنٹ ہے بیٹھے ہم کہیں جا کے کوئی ایسا کام کر لیا جس کا نہ ہماری ظاہری زندگی میں نہ ہماری روحانی زندگی میں نہ ہی ہماری اخروی زندگی میں وہ کوئی کام آ رہا ہے تو یہی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم بے شک وہ کام جو زندگی گزارنے کے لیے ہیں اللہ کی نعمتیں ان کو بڑھتے ہیں لیکن ہم صدقے کی نیت سے خیرات کی نیت سے ان لوگوں کو جن سے ہمیں سارا دن واسطہ پڑھتا ہے بیوائیں ہیں ایسی ایسی بیوائیں ہیں آپ کو پتہ ساڑھے تین سو کیس تو وہ ہیں جو ہم ریگولر دیکھ رہے ہیں جن کے سر پر چادر ہی نہیں ہے یعنی ہم ان کو چھوڑ دیں تو پتہ نہیں کس حال میں چلی جائیں کن کاموں میں پڑھ جائیں روز کا ہمارا باستہ وہ یہ تین بچے ہیں یعنی ایسے ایسے بچے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسکول جاتے ہوئے بچوں کو دیکھے رو رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم بھی اسکول جاتے ہیں تو وہی چیز جو ہے نا کوئی ہم اپنی زندگی میں سے بچت کر کے ان کے لیے دان کر دیں جو جن کے پاس یہ نہیں ہے ان بچوں کے لیے ان یتیم بچوں کے لیے آپ کو پتہ کہ کتنا عجر و ثواب ہیں ان یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کا اور بیوائیں ہیں معذور لوگ ہیں بزرگ ہیں جو ہمارا خاندانی نظام بکھر رہا ہے ایسے بزرگ ہیں جن کو اولاد نہیں رکھ رہی ہیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ہمارے زیر کفالت ہیں تو ہمارا اس نظام میں ساتھ دیں ہمارے نظام کفالت کو پرموٹ کریں اور کسی بھی ایک بچے یہ تین بچے کی کسی ایک بیوہ کی کسی ایک بزرگ کی کسی ایک ماں کی سرپرستی کر لیں تو یہ آپ کا اب بھی سمارے گا آپ کی اس زندگی میں بھی برکت کرے گا آپ کا ججب بھی سمارے گا تو اسے کیا بہتر بات ہے تو بڑی گزارش ہے شعور ویلفر فانڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہم یہ کام کر رہے ہیں ہمارا نظام کفالت کا پورا ایک میکنزم ہے جس میں ہم ان کی ریہابلیٹیشن کرتے ہیں خیرات پہ ہم بیس نہیں کرتے ہم کو مالی امداد نہیں دیتے ہم ان کی سب سے پہلے ویریفیکیشن کرتے ہیں ان کا ہوم ویزٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ سیشن ہوتے ہیں اور بعد میں بھی ہمارے ان کے ساتھ فالو اپ سیشن ہوتے ہیں اور ان کو پھر ہم آہستہ آہستہ ان کی زندگیوں میں بحال کرتے ہیں تو یہ اس طرح کا نظام اس طرح کا سیٹ اپ بہت کم پاکستان میں پایا جاتا ہے ہمارے اس طرح والنٹیئرز ہیں وہ یہ کام سر انجام دیتے ہیں تو ہمارا اس مشن میں ساتھ دیں ہمیں بہت ضرورت ہے غربت بہت زیادہ ہے بیچارگی بہت زیادہ ہے اور سمالے نہیں سملتا کام اتنا زیادہ بھیل چکے تو آپ سے مدد کی درخواست ہے جزاک اللہ خیر